روجہ منڈی میں آج کا دن ہنگامے دار رہا یہاں کسان کا دھان نہ خریدنے پر کسان یونین نے دھرنے کے لیے جمین پر بستر لگا دیا اس دوران کسان یونین نے سینٹرین چارج کو آرے ہاتھ ہو لیتے ہوئے کڑی چہتابنی تھی ہنگامہ ہونے کے بعد موقع پر پہنچے پولیس اور پلساسن نے حالات کو کابو میں کیا جس کے بعد ہی کچھ کسانوں کے دھان کی خرید سرو ہو پائی فلحال کسان یونین راشتی اتابادی نے آرپار کی لڑائی لڑنے کا اعلان کر دیا ہے کسانوں سے جڑی اسی بڑی خبر کے ساتھ شروعات کریں گے دن بھر کی سبھی چھوٹی بڑی خبروں کے خاص وولٹن کی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمرن جی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میسن 24 into 7 آج روجہ منڈی میں ایک رہ کندروں پر کسانوں کا دھان نہ تولے جانے کو لے کر کسان یونین نے چم کر ہنگامہ کٹا دراصل آج کسان یونین کے جلہ دھچ نریندر یادو کسانوں کے ساتھ روجہ منڈی پہنچے تھے یہاں انہوں نے کسانوں سے ملاقات کی اس دوران کئی کسانوں نے بتایا کہ وہ کرہ کندر پر دھان بکری کرنے کو لے کر آئے تھے یہاں کندر سنچالک ان کے دھان میں نمی بتاتا ہوئے تولنے سے انکار کر رہا ہے اس دوران جلہ دھچ نے دوسری مسین سے دھان کی نمی کو چیک کیا تو وہ دھان مانک کے انروب پائے گیا جس کے بعد جلہ دھچ کا پارا ہائی ہو گیا اور کندر سنچالک کو چم کر کھری کھوٹی سنائی بعد میں کسانوں کے ساتھ کریکنڈر پر ہی دھرنا پردرسن شروع کر دیا کافی دیر ہنگامے کے بعد موقع پر پہنچے پولیت پرساسن کے ادھیکاریوں نے حالات کو کابو میں کیا اور کسانوں کے دھان کی تول شروع کر آئی جلہ دھچ نریندر یادو نے چیتابنی دی ہے کہ کسانوں کا دھان کا ایک ایک دانہ کریکنڈروں پر خریدا جائے کالان پولیس نے کاریوائی کرتا ہوئے ایک کنٹینر سے لے جائی جا رہی 550 پیٹی انگریجی ساراپ برامت کی ہے یہ ساراپ ہریرانہ سے بیہار لے جائی جا رہی تھی برامت کی گئی ساراپ کے قیمت لگ بھک 50 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پھلاحال پولیس نے کاریوائی کرتا ہوئے ایک تسکر کو بھی گریفتار کیا ہے پولیس نے ساراپ تسکر کو کالان چھیتر کے فرکاواد اسٹیٹ ہائیوے سے پکڑا ہے پھلاحال پولیس نے کاریوائی کرتا ہوئے ابھیوکت کو جیل بھیج دیا ہے تھانہ گڑیا رنگین چھیتر کے نگلہ دے ہاتھ مالی گاؤں میں ایک دبنگ یوک دوارا تمانچہ لہرانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے یوک دوارا گاؤں میں تمانچہ لہرانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تمانچہ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے آر اوپی کی پہچان کر اسے گریفتار کر لیا ہے پھلاحال پولیس آر اوپی کے خلاف ویدھک کاریوائی کر رہی ہے پولیس نے ابھیوکت ساراپ کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو خلاف کڑی کاریوائی کی ہے پولیس نے الگ الگ تھانے چھیتروں سے کاریوائی کرتے ہوئے سولہ ویکتوں کو گریفتار کیا ہے جن کے پاس سے 175 لیٹر عبایت کچھی شراب برامت ہوئی ہے ساتھی پولیس نے ان کے پاس سے شراب بنانے کے اپکرن بھی برامت کیے ہیں پولیس نے سبھی ویوکتوں کے خلاف معاملہ دیچکر انہیں جیل بھیج دیا ہے سندھ ہالی میں چناؤی رنجس کو لے کر دو پکشوں میں مارپیٹ ہو گئی پتایا جا رہا ہے کہ کسی بات کو لے کر خیت پر دونوں پکشوں میں مارپیٹ ہوئی تھی مارپیٹ کے بعد ایک پکش سکایت کرنے کوتوالی پہنچا تھا اس دوران پھر سے دونوں پکشوں میں تھانے کے گیٹ پر ہی کہا سنی ہونے لگی جس کے بعد ایک پکش مارپیٹ پر اتارو ہو گیا اس مارپیٹ کے دوران مرشا کے ہی رہنے والے عرون دشت کے سر میں چوٹے آئی ہیں وہیں دوسرے پکش کے بھی کچھ لوگ گھائل ہوئے ہیں پلحال پولیس نے سبھی کو میڈکل کے لیے بھیجتے ہوئے معاملے میں تبدیز سروع کر دی ہے خوداغن تھانا علاقے کے گاؤں کوہنیاں میں گھر کے باہر کھیل لہے بچے کو ٹیکٹر ٹرولی نے کچھل دیا حاصے میں ایک بچے کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکی ایک بچہ گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا گھائل بچے کو اپچار کے لیے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے گھٹنا اس وقت ہوئی جب کوہنیاں کے رہنے والے پردیپ سرما کے دو بچے گھر کے باہر کھیل لہے تھے اسی دوران گھر کے دروازے کے سامنے سے گجر رہے ٹیکٹر ٹرولی نے ساتھ ورسیہ سدھارت کو کچھل دیا جس کی موقع پر ہی بوت ہو گئی جبکی ایک نو ورسیہ بالک گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا شروشنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر پوشٹ نمارٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں پولیس نے پتا کی تحریر پر معاملے میں کاریوائی شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا کو انجام دینے والا ٹیکٹر ٹرولی گاؤں کے ہی کسی فیقت تکا ہے کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر بھارتی کسانی یونین کا آنشت کالین دھرنا آج پویاں میں دوسرے دن بھی جاری رہا آپ کو بتا دیں کہ یہاں کسانوں کی کئی سمسیاؤں کو لے کر کسانی یونین کے کاریکرتا دھرنا دے رہے ہیں کسانی یونین کے کاریکرتاوں کی مانگ ہے کہ کسانوں کا تھان اونے پونے داموں میں خریدا جا رہا ہے اور سرکار چین کی نینسوں رہی ہے کسان نیتا مہندرپال نے کہا ہے کہ جب تک ان کی مانگوں کو نہیں مانا جاتا ہے تب تک ان کا انشتیت کالین دھرنا آج جاری رہے گا تیلہر میں پورتی بیبھا کی دسکوں پورانی عمارت کبھی بھی گر سکتی ہے جس سے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ پورتی بیبھا کی عمارت دسکوں پورانی ہے جس میں اب درارے پڑنے لگی ہیں یہاں دیواروں کے ساتھ ساتھ لنٹرک بھی چٹکنے لگا ہے پورتی بیبھا کے اس کاریالے میں روجانہ سیکھڑوں لوگوں کی آواجہی ہوتی ہے ایسے میں آسنگ کا عمیقت کی جا رہی ہے کہ یہاں کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے سا یہاں پور سے واپس بریلی جا رہے ریلوے کرمچاری کی سڑکہ حادثے میں موت ہو گئی بریلی کے کرمچاری نگر کے رہنے والے سورب سکسینہ ویبھاگی یہ کام سے سا یہاں پور آئے تھے وہیں کام نپٹا کر بائک سے واپس اپنے گھر جا رہے تھے سورب کو تھانہ اللہ گن شیطر کے ڈنگری گاؤں کے پاس کسی اگیات واہاں نے ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے بائک سوار سورب کی موقع پر ہی موت ہو گئی سوشنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر پوسٹ مارٹم کلی بھیج دیا ہے پھلہال پولیس حادثے کو انجام دینے والے اگیات واہن کی تلاس میں جھٹی ہوئی ہے تھانہ اللہ گنج پولیس کو بڑی کامیابی ہانتھ لگی ہے پولیس نے تھگی کرنے والے گیروہ کے ایک صدس کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دی کہ تھگی کرنے والا گیروہ لوہے کے عابوسن بنا کر ان پر چاندی کا پانی چڑھا کر بھولے بھالے لوگوں کو بیج دیا کرتے تھے پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے سنبھل جلے کے اشمولی تھانہ علاقے کے رہنے والے ایک رام نام کے عابیوکت کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے آروپی کے پاس سے نکلی آبوسن بھی برامد ہوئے ہیں پھلہال پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے عابیوکت کو جیل بیج دیا ہے وہیں پولیس اس گروہ کے پاکی سداشریوں کی بھی تلاس کرنے کی بات کر رہی ہے میسن کی خبر کا بڑا اثر تیکھنے کو ملا ہے میسن دوارا عوید مٹی خنن کی خبر دکھائے جانے کے بعد اب تیلہر پولیس نے مٹی خنن کر رہے خنن مافیاوں کے خلاف کاریوائی شروع کرتی ہے پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے خنن کے آروپ میں ایک جی سی بی مسین اور مٹی سے لدے دو ڈمپروں کو اپنے کبجے میں لے کر کاریوائی شروع کرتی ہے کوتوال دیپک شکلا نے بتایا کہ اوبجل آدھکاری کے نردیسوں کے بعد ڈمپر اور جی سی بی مسین کو کبجے میں لیا گیا ہے اور آگے کی کاریوائی کی جا رہی ہے دلی سے رشتہ داری میں جا رہے ادھیڑ کی طبیعت خراب ہونے سے موت ہو گئی پانچ دن پہلے دلی کے بدبیار کے رہنے والے سونیل چاکھڑ کانٹ علاقے کے گاؤں خانانپور میں اپنی رشتہ داری میں جا رہے تھے سونیل جیسے ہی سا یہاں پور روڈویج بس اسٹینڈ پر پہنچے یہاں ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی جس کے بعد سوشنہ کے بعد پہنچی پولیس نے سونیل چاکھڑ کو اسپطال میں بھرتی کر آیا یہاں آج اپچار کے توران ان کی موت ہو گئی پھل حال پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر پوشٹ آم مارڈھم کے لیے بھیج دیا ہے تیلہر میں وشو ہندو پریسط کے سہجلہ منتری سوریس کمار سرما کے نیتراتوں میں ترجنوں کاریکرتاؤں نے SDM کاریالے پہنچ کر SDM ویل سنگ چوہان کو ایک گیاپن سوپا گیاپن دیتے ہوئے مانگ کی ہے کہ نوراتر کے توران میٹ کی سبھی دکانوں کو بند کرائے جائے وہیں گیاپن لیتے ہوئے SDM ویل سنگ چوہان نے کاریکرتاؤں کو سجھاو دیتے ہوئے کہا کہ جب میٹ کھریدنے والا ہی کوئی نہیں دکانوں پر آئے گا تو دکانے توشتراتا ہی بند ہو جائیں گی اس پر کاریکرتاؤں نے ناراجگی جتائی تب SDM نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ اچھی تک کاریوائی کی جائے گی کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر کسان یونین کی ایک بیٹھک روجہ علاقے کے جمکہ گاؤں میں سمپن ہوئی بیٹھک کی اتحچتہ پردیس اتحچ عونیز سنگ آرینے کی کسانوں کی اس پنچائت میں بھاچپا کے جلہ دھچ حری پرکاس ورما بھی موجود رہے پردیس اتحچ نے سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی سب سے بڑی سمسیا پر آلی نستاران اور دھان کا اچھی تک مول لے نہ ملنا ہے پردیس اتحچ نے چیتاونی دی ہے کہ اگر کسانوں کی سمسیاوں کا سمیں رہتے نستاران نہیں کیا گیا تو کسانی یونین آندولن کرنے کو بات دے ہوگی سایاہپور کے موحلہ بھیلیپورا میں ساماجک سنستہ اچھر ویل فیر سوشائٹی اور کیور انڈیا کے دوارا سنیوکت روپ سے آرثک روپ سے کمجور بچوں کے لیے نسلک کمپیوٹر کچھا کا آئوجن کیا گیا کیندر دھچ کمار ساگر نے بتایا کہ یہ کچھائیں پردھان منتری کے ڈیجنل ساچرتہ میسن کو پورا کرنے کے ادیس سے پرارمب کی گئی ہیں اس کے تحر سنستہ جلے کے ان سب ہی بچوں کو نسلک کمپیوٹر سچھا دینے کا کارے کرے گی جو گریب پریواروں سے سمبندیت ہیں کچھا میں کمپیوٹر کے بیسک یان کے ساتھ نیٹ ورکنگ بھی سکھائی جائے گی تلہر کے اسٹیم کاریلے میں سوشل ڈسٹلسنگ کا اونلنگن کیے جانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں لوگ سماجک دوری کا اونلنگن کرتے لائن میں کھڑے نجر آ رہے ہیں